الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد قاتب النبیین وعلى آله و افحابه اجمعین وعلى كل من طبعهم باحثان الہیم الدین اما بعد بذرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے زبان کے بیس گناہ بیان کی ہے کہ زبان کو اگر انسان اپنے قابو میں نہ رکھتے بولنے سے پہلے سوچے نہیں تو بیس قسم کے گناہوں میں مقتلع ہو سکتا میں نے ارد کیا تھا کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان بیس گناہوں کی کچھ تفصیل آپ کے خدمت میں ارد کروں گا آج ان میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے خود بہت سے گناہ نکل دیں اور وہ ہے غصہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس پر قابو نہ پائے تو اس سے بہت سے گناہ نکل جاتے ہیں اس میں غصہ کی حالت میں انسان برے کلمات مو سے نکال دیتا ہے کسی کو گالی دے دیتا ہے اور گالی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مغلقات مکھی جائیں ماں بہن کی گالیاں دی جائیں بلکہ اگر آپ کسی کو گدہ کہتے ہو کتہ کہتے ہو خبیش کہتے ہو ناپاک کہتے ہو یہ بھی کالی ہے گفتگو کے اندر جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں یہ ساری چیزیں غصے سے پیدا ہوتی ہیں غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان اپنے جامعے سے نکل کر دوسرے پر حملہ آور ہو جاتا ہے اس کو ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی گہتان بان دیتا ہے کوئی الزام لگا دیتا ہے غرض غصے کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں انسان مقتلہ ہو جاتا ہے اسی لئے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی اور مختصر فرمائی یعنی عبدالفو صحابی کرام کی سادگی اور ان کی بے تکلیفی اور اپنی جسری حقیقت ہے اس کو بیان کر دینا یہ حضرت صحابی کرام کا سیوہ تھا کہا کہ نصیحت فرمائی اور مختصر فرمائی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم اس نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور میرے اوپر شرطیں بھی لگا رہے ہو کہ مختصر نصیحت کریں لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی نصیحت جب کروانا چاہتے ہو تو پھر مجھے کیوں پابند کرتے ہو کہ میں مختصر ہی کروں اس پر بھی غصہ آ سکتا تھا لیکن سربانت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا اور فرمایا کہ اپنے زبان حال تو فرمایا کہ چلو اگر مختصر نصیحت ہی مانگتے ہو تو میں تو مختصر نصیحت کر دیتا ہوں وہ مختصر نصیحت کیا فرمائی کہ لا تغم غصہ نہ کرنا یہ مختصر نصیحت فرما دیشنی میں تو چھوٹی بات ہے چھوٹی سی بات ہے کہ غصہ نہ کرنا لیکن غصے کے نتیجے میں انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان سارے گناہوں سے جڑ کار دیتا غصہ نہ کرنا تم کہتے ہو مختصر نصیحت چاہیے چلو مختصر نصیحت صحیح اور وہ یہ کہ غصہ نہ چاہیے اب دیکھو یہاں پر آپ اگر مختصر نصیحت کرنی تھی تو یہ فرما دیتے کہ تقوی اتیار کرو مختصر بات ہے اور بہت جانے بھی ہے یہ بھی فرما سکتے کہ بھئی نماز پڑھا کرو یہ ساری بات ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خود آدمی جو نصیحت مانگ رہا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف ہے جب ہی تو مانگ رہا ہے اس واسطے آپ نے وہ بات فرمائی کہ جو اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے غصہ جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں کتنے کتنے ہلاکت کی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے گالیاں اس سے ہوتی ہیں بج کلامیاں اس سے ہوتی ہیں دلازاری اس سے ہوتی ہے کسی کا دل دکھایا جاتا ہے کسی کی عابرو ریزی کی جاتی ہے اور کسی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ غصہ نہ کریں یہ غصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بے شک رکھا ہے اگر یہ بالکل نہ ہو غصہ کا بیجی مار دیا جائے تو انسان اپنے دفع بھی نہیں کر سکتی کوئی آدمی حملہ آوار ہو رہا ہے اور اس کا دفع کرنے کی ضرورت ہے اگر غصہ کا مادہ نہ ہو تو آدمی دوسری کے ظلم کا شکار ہو جائے گی قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنا دفع کرنا یہ انسان کا اس بنیادی حق ہے اس کو قرآن کریم میں انتصار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو شخص کے اپنا دفع کرے اس کی فضلت ہے کوئی آدمی آپ کے اوپر حملہ آوار ہو گیا آپ کہیں چلو بھئی مار لو مجھے تو یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات نہیں ہے اپنا دفع کرنا کوئی آدمی آ کر حملہ آوار ہو گیا ہے آپ خمج بیٹھیں اچھا مار لو میں مر جاؤں گا یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے لَمَنِنْكَسَنَا قرآن کریم میں آئے جو دفع کرے اپنا تو وہ بھی دفع کرنا بھی عجل کا سبب ہے یہاں تک نے فرمایا کہ من قتلہ دونہ نفسی پہوہ شہید اگر کوئی دوسرا حملہ آوار ہے اور اس حملہ آوار کے جواب میں آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہو اور اس میں جان چلی جائے فرمایا کہ وہ شہید ہوگا من قتلہ دونہ نفسی پہوہ شہید اس کو پر شہادت کا اطلاق ہوگا وہ شہادت کی موت مرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ پہوہ شہید کوئی شخص دوسرے آدمی کسی کوئی آدمی آتا ہے آپ سے مال آپ کا چھیننا چاہتا ہے چوری خبر چاہتا ہے ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع میں مارے جاتے ہیں تو فہوہ شہید وہ بھی شہید ہے یعنی جان سے خطرہ نہیں تھا خطرہ یہ تھا کہ میرا مال ناحق طریقے سے کوئی لے جائے گا ناحق طریقے سے چھین لے گا تو آدمی اس کا دفاع کرے تو یہ بھی عجر ہے اس پر بھی عجر ہے مارا جائے گا تو رسول کریم تلزہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید ہوگا وہ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اِرْضِ ہی پہوہ شہید کوئی شخص اپنی آبرو کا دفاع کرنے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے آبرو کا جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا مار کا کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن آبرو کو خطرہ تھا مثلا فلکروں کے کوئی شخص کسی کی بی بی پر کسی کی بہن پر کسی کی ماں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اس بے عزتی کے مقابلے میں اگر وہ مارا جائے تمہیں شہید ہے تو مالکہ دفاع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے دفاع کرنا بھی عجر کا سبب قرار دیا ہے سواب کا سبب قرار دیا ہے تو اگر غصہ بلکل نہ ہو انسان کے اندر تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا ہے لہذا اللہ نے پیدا کیا ہے غصہ کس کام کے لیے اپنا دفاع کرنے سے جہاں دفاع کی ضرورت ہو وہاں مجھ کے کہتے مال بھی جائز ہے جائز ہی نہیں ہے بلکہ بہت حالات میں وہ موجی پہ عجر ہے لیکن دوسری طرف اگر اس غصے کا ناجائز استعمال ہے دیکھو جیسے مثلا جنگ ہو رہے ہی کفار سے جہاد ہو رہا ہے اس میں اگر آدمی کے اندر غصے کا مادب بلکل بھی نہ ہو کیسے تلوان چلائے گا کیسے بندوق چلائے گا کیسے وہ لڑے گا وہ اس کام چلی لیکن جہاں معاملہ آ جائے جنگ کا نہیں کوئی دفاع کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں آبر ہو رہے ہیں دوسری کے اوپر زبان سے یا ہاتھ سے تو یہ غصے کا ناجائز استعمال اگر فرض کرو کسی نے آپ کو فرض کرو کے کوئی زبان سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ بے شک اس کا بدلہ اس درجہ میں لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر اگر آدمی اپنے غصے کو پی جائے تو اس غصے کو پینے کا سوال ہے جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگوزر کرنے والے ہیں کہ اس شخص نے میری حق تلفی کیے مجھے حق ہے بے شک اس کا بدلہ لینے کا لیکن میں اللہ کے لئے اس کو چھوڑتا ہوں معاف کرتا ہوں تو یہ بڑی خزیرت کی چیز ہے قرآن کریم فرماتا ہے ادفع باللکی اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو یعنی حق تو دیا ہے شریعت نہیں کہ جتنا غلو دوسرے میں کیا ہے اتنا میں بھی کرو اس کے ساتھ لیکن یہ فضیلت کی بات ہے فضیلت کی بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کریں حضرت امام بونیفر رمطلالہ سے منقول ہے کہ جب ان کو پتہ تھا کہ فلا شخص نے میری برائی کی ہے غیبت کی ہے تو حضرت امام بونیفر رمطلالہ اس کے دھر کوئی پھلوں کا یا کوئی کسی چیز کا توفہ بھیجیا لوگوں نے کہا جی وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے کہا کہ وہ تو میرا محسن ہے اس لیے کہ جتنی میری برائی کرے گا اتنا ہی میرے عجر میں اضافہ کرے گا تو میں اس کی احسان کا بدلہ اس طرح دیتا برائی کا دفاع اچھائی سے کرو اس کا نسیلہ کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارے لئے ایسا بجائے جیسے گہرہ دوست ہو تمہارے لیکن فرمائے یہ لذین صبر یہ صفت کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے یہ انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو کہ صبر سے کام دے اور یہ صفت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب وں والا اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جو اصل تعلیم دی ہے وہ یہ ہے تمہارا حق ضرور ہے کہ تم بدلہ لے جس نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی اس نے ہی تکلیف اس کو بھی پہنچا دی لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا معاملہ ہے اور اللہ کی خوش رونی کرنے حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ معاف نبی بن کر آرہا ہوں انہی لوگوں پر جنہوں نے مجھے ستایا تھا لیکن آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بن کر لے گا اسے امن ہے جو ابو سبیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے ایک خون کا قطرہ نہیں بہا اس راستے سے جس راستے کی رسول اللہ صلی اللہ سے مکہ مکرم میں داخل یہ مثالیں چھوڑی ہیں رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ یہ سنتیں ہیں سنتیں صرف ظاہر کی نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنا ظاہر جو ہے اپنا لباس اپنی اپنا بھضا قطع وہ سنت سے مطابق بنا لی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق قطع فرمائے لیکن سنتیں ان میں منحصر نہیں ہیں سنتیں یہ بھی ہیں کہ حید کا ثبوت دے انسان بردباری کا ثبوت دے مجھے کے باقر مجھے کو پی جائے اور ایک حدیث میں رسول کریم اللہ نے اشار فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اپنی زندگی میں اس میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو گھونٹ ہے وہ غصے کا گھونٹ غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے اللہ کی خاطر اس کو پی لیا تو یہ اللہ تعالی کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ بندہ اللہ تعالی بڑی خوشنودی کا مقام حاصل کرتا ہے ایک مرتبہ سکھایا کس طرح حصے کو دبانے کا طریقہ سکھایا رسول کریم تو کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے ان کا ایک غلام تھا اس نے کو غلطی کی تو اس کو مارنا شروع کر دیا رسول کریم تو اللہ شرح نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لَاللَّهُ اَخْدَرُ عَلَيْكُ ذرا سوچ لو کہ جتنا تمہیں اس لو پر قدرت حاصل ہے اس غلام پر جو اس کو مار سکتے ہو اس کو ڈانٹ سکتے ہو اس کو برا بھلا کہ سکتے ہو جتنی تمہیں اسی قدرت حاصل ہے اللہ تبارت و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے کیا مانا جن رات تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرتے رہتے ہو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا حق عدیٰ کرتے ہو نہیں کرتے لیکن وہ دیکھو بردوباری کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو در گزر کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اگر نماز کو آگئے گناہ معاف ہوگئے ہاتھ وضو صحیح تیری تسر کر لیا گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ اگر تم سے اپنی قدرت سے مطابق تمہاری برائیوں کا انتقام لینا چاہے تمہارا کیا حال ہوگا تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ تم سے در گزر کرے اور تمہاری برائیوں کو معاف کر دے تو پھر انسانوں کی برائیوں کو تم معاف کر یہ اف کو در گزر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی خاص صفت تھی آپ نے سنا ہوگا ضرور واقعہ کہ آپ ایک مطبعہ کہیں سفر کے دوران ایک درست کی نیسے سو رہے تھے اتنے میں جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کافر ہاتھ میں تلوار دیئے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس رسول کریم صلی اللہ نے اتمنان کے ساتھ جواب دیا میرا اللہ بچائے اتمنان کے ساتھ جس اتمنان کے ساتھ آپ نے جواب دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے اوپر تھردر ہی تاری ہو گئے کب کبھی تاری ہو گئے اور ہاتھ سے تلوار گر پڑی اس کب کبھی کی حالت اب آپ نے اٹھا لی تلوار اور فرمایا کہ اب تمہ میرے بار سے کون بچائے گا بس وہ جہ جانے لگا کہ اب تو تلوار آپ کے ہاتھ میں اور میں نہتا ہوں میرے پاس کوئی تلوار یہ دھال اس کے مقابلے میں نہیں تو رسول سرم بتاؤ میں تمہارے ساتھ جم معاملہ کروں ساتھ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے آپ چاہیں تو جس میں نے آپ پر کھینچی تھی آپ بھی کھینچ لے اور مجھے مال دیں آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں معاف کرتا ہوں قلب آپ اس کو دے دی اور معاف ہوں دیں اب دو شخص جان لینے کے لئے آئے اور اس کا بدلہ آپ نے کس طرح دیا کہ کہ معاف کر ساتھ معاف اور اف در گزر یہ نبی کریم سر وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خات بست تھا اور صحابے کرام چند بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بست پیدا کر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ رچہ بسا دیا صحابے کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی آہو ان کے سامنے ایک یہودی تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ میں کوئی گستاخی کر دیا تو حضرت علی نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوا لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں بلکل بے بس ہو گیا ہوں تو حضرت علی کے مو پر چھوپ دیا جو ہی اس نے چھوکا حضرت علی کھڑے ہوگئے لوگوں نے کہا اس نے تو اور زیادہ بستاخی کی تھی آپ اس کا مزید بزہ لیتے کہا میں پہلے جو کر رہا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی 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 اللہ اگر کرتا تو اپنے لئے کرتا کہ میرے ساتھ اس جاتی کیا یہ مزاج بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ غصہ جو ہے اس کے اوپر قابو پانے اور قابو پانے کے لئے قرآن کریم نے طریقہ بتا جب کبھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو اور حدیث میں آیا کہ سندہ پانی پیلو بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ کھڑے ہو تو بیٹ جاؤ نکھلے حالت میں آجاؤ اس سے غصہ کا علاج ہوتا ہے اور یہ تصبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت مجھ پر زیادہ ہے بنی سویج کے جیسے میں اپنے دوسرے آرموں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں یہ تصبرات آئیں گے تو انشاءاللہ رکھتا رکھتا غصہ قابل میں آئے گا اللہ اپنے فضل و کرم سب کو اس کی توفیق اتف فرمائے وآخر تعوان الحمد اللہ